اسلام علیکم ویورز اونکس انٹرنیشنل کے ساتھ میرا نام ہے ولید و رج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دس مرلا کی یونیک اور ڈیزائنر پروپرٹی اس سے پہلے میں آپ کی اس کی لوکیشن بتاتا چلوں تو یہ بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ کی پرائیم لوکیشن پر واک گیا ہے اس کا واکنگ ڈسٹنس پر آپ کو مسجد اور کمرشل مل جاتا ہے اس کی فرنٹ ایلیویشن کو ڈسکس کریں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹریولٹین ماربل اور راک وال سے اس کو تیار کیا گیا اور اس میں اینڈ میں وڈن فینش دی گئی ہے یہ ٹائل ورک کی ہو ہوا ہے آگے چلنے سے پہلے اگر آپ کو دکھاؤں تو ان دی لیفٹ یہاں پر آپ کو چھوٹا سا جو ہے پلانٹیشن ورک مل جاتا ہے اور پیچھے اس کے کافی خوبصورت وارم لائٹ سے انہینس کیا ہوا یہاں سے آپ کو دکھاؤں تو اس کا گیڈ پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت ورڈن ٹاچ اس میں بھی دیا گیا ہے یہ ہائی گیج میں تیار کیا گیا سولیڈ آئرن گیڈ ہے یہاں سے ویورز اس گھر کے اندر چلتے ہیں ویورز یہاں سے اس گھر کے اندر انڈر ہوئے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جو ہے اس کا سپیسی گراج ہے کافی اچھی زیادہ سپیس اس میں موجود ہے یہاں پر آپ دو سڈانز جو ادھر فرنٹ پر کھڑی کر سکتے ہیں اور ساتھ آپ وہاں پر چھوٹی تیسری گاڑی بھی کھڑی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ بائک کھڑا کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے ان دی رائٹ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت سا ادھر یہاں پر واکوے دیا گیا ہے اور ان دی فرنٹ وال پر دیکھیں کمنا خوبصورت قسم کا جو ہے وال لیمپ یہاں پر ہنگ کیا گیا اور یہ پیچھے جو ہے اس کے ٹرائیو جو ہے وہ راک وال کا کام ہو گیا یہاں پر آپ کی ٹرائیوٹن ماربل کا بھی دیا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کی دبل یونٹ گھا رہا تو یہاں سے آپ کی سیکنڈ انڈرنس یہاں سے بھی مل سکتی ہے فرنٹ وال آپ کو یہاں پر خوبصورت سا وال ہنگ لیمپ مل جاتا ہے اور یہ جو پیچھے اس کا یہاں ہے یہ راک وال کا کام کیا گیا ہے اس میں تھوڑا سا ٹرائیوٹن ماربل کا بھی ٹیچ دیا گیا ہے یہاں پر آپ کر دیکھیں تو یہاں سے آپ اس کا سیلنگ افیکٹ چیک کریں تو کافی خوبصورت اور سلیک فینشڈ سیلنگ افیکٹ ہے اس میں اور وارم لائٹ کے ساتھ اس کو انہینس کیا گیا ویرز یہاں سے اس گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو اگر آپ کو دکھاؤں سب سے پہلے تو کافی خوبصورت اس میں جو ہے وڈ ور کیا گیا ہے ڈارک وڈ استعمال کیا گیا ہے ڈارک کلرز استعمال کیا گیا ہے اس کے وڈ میں اور کافی سولیڈ فینشڈ والی وڈ اس میں استعمال کیا گیا ہے ویرز اون دی رائٹ یہاں سے آپ کی جو ہے سیکنڈ انٹرز اور یہاں سے آپ کا سٹیئر کیس ہے جو دیکھیں تو یہ کافی سولیڈ جو ہے ماربل سے تیار کیا گیا ہے یہاں سے انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کے جو ہے ڈرائنگ ایریا میں لے کے چلوں تو آپ سب سے پہلے اس کے ڈرائنگ سپیس چیک کریں کافی ہیوڈ سپیس اس میں دھی گئی ہے یہاں پہ اگر آپ اس کا سب سے پہلے تو اس کی جو ہے فلورنگ چیک کریں تو کافی خوبصورت جو ہے کافی شائنی قسم کی جو ہے اس میں ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے اور والز پہ اگر آپ دیکھیں تو دیکوریشن پیسیز لگائے گئے ہیں الانگ ویڈ اس کی سائٹ پہ نیشیز کا جو ہے تیار کیا گیا ہے سارا بورڈرز تو کافی جو کہ انہینس کر رہی ہیں اس کی بیوٹی کو اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ تو کافی خوبصورت سا جو ہے اس کا جو ہے شینڈلیر ہے گیا ہوا ہے دی فرنٹ آپ کی یہاں پہ ونڈو ہے جہاں سے آپ جو ہے لائٹ اور ایر کا جو ہے آمد و رفت جاری لگ سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کے کرٹنز لگا کے کبر بھی کر سکتے ہیں اس کی انٹرز آپ کو لیونگ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو لے کے چلتا ہوں پہلے اب اس پہ لیونگ میں تو آپ لیونگ کا سب سے پہلے تو اس کا میڈیا وال چیک کریں میڈیا وال کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو جو ہے ڈارک براؤن اور جو ہے سکن کلر کا آپ کو کلر کمبینیشن ملتا ہے جو کہ کافی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ آپ اگر ہور کریں تو یہ جو ڈارک ہے یہ ڈارک کلر کی اس میں پیچھے بیک استعمال کی گئی ہے یہ 3D جو ہے پی وی سی استعمال کی گئی ہے اور آپ اس کی جو ہے میڈیا وال چیک کریں کافی خوبصورت اس کی بڑی ساری ہیپڈیا وال ہے اور یہ سپر گلاوس ورڈ ورک ہوا ہے اچھے آپ اس کا کنسول چیک کریں تو کافی خوبصورت بڑا کنسول اس کا لگایا گیا سائٹ پہ آپ یہاں پہ اپنی بکس ویرہ رکھ سکتے ہیں یا اپنی ڈیکوریشن ویرہ کا سمان رکھ سکتے ہیں ویس تو یہاں پہ آپ کو دکھاتا چلوں تو ڈیکوریشنز تو کافی ہچی ہچی اس پہ لگائیں گے یہاں پہ آپ کو مزید آپ کی جو ہے چھوٹی تو کافی خوبصورت ہوا ہوا ہے بھائی یہاں پہ جو ہے آپ کا ایک دفعہ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کتنی خوبصورتی سے اس کو تیار کیا گیا ہے لائٹ کلرز کی کچن میں استعمال کی گئی ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے مایکرو ویو آپ کو انسٹال ملتا ہے نیچے اگر آپ گریلر لگانا چاہے تو اس کی سپیس نہیں تو آپ ڈش واشر پر انسٹال کریں آپ کو دکھاؤں تو اس کی جتنی شیل پر ہے یہ جو ہے ماربل کی تیار کی گئی ہے بلیک کلر کا ماربل استعمال کیا گیا ہے جو کافی خوبصورت لگ رہا ہے ویوز اس کی اوپر جو ہے شیلپز ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہینڈل لیس تیار کی گئی ہیں اور جو فرنٹ والی ہیں یہ وائٹ کلرز میں تیار کی گئی ہیں یہاں پہ آپ اس کا جو ہے ہود اور سٹوو دیکھیں تو کافی خوبصورت کمبینیشن میں لگایا گیا ہے بلیک اور نیچے سلور لگایا گیا ہے ویوز یہاں پہ اگر آپ اس کا جو ہے برطن دونے کی اسمان دیکھیں اینڈووٹرز آپ کو لے کر چلتا ہوں میں اس کے بیڈرومز میں تو آپ بیڈرومز میں اس کے واہ فیکٹرز دیکھ کے بھی х accurate یہاں سے Moves Gallery پہ سا اگر آپ دیکھیں تو اس 누 삼isha پہ آپ کو خوبصورتی کریں کافی چاہ possoocksکا کے JAM ça Será اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وہ سائٹ پر آپ کو نیشی سے کافی خوبصورتی سے اس کی وال کو تیار کیا گیا آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں کافی خوبصورت سا اس کا سیلنگ ڈیزائن اگر آپ کو اس کی وارڈروب دکھاؤں تو دیکھیں کافی خوبصورت گرین اور اس میں سلور جو ہے گرین اور سکن کلر کا کلر بیلٹ یوز کیا گیا یہاں سے اس کے باتھروم میں انٹر ہوتے ہیں تو باتھروم بھی اگر آپ دیکھیں تو کافی خوبصورت براؤن اور گری کلر کا اس میں ہوا ہوا ہے اگر آپ اس میں غور کریں تو یہ آپ کو جو ہے راک وال والی فینش دیتا ہے لیکن یہ اصل میں ٹائل ورک ہوا ہے بیوز یہاں پہ اگر آپ اس کا میں کموڈ اور آپ کو اس کا وینٹی سیٹ اپ دکھاؤں تو کافی خوبصورت مراشی کا اس میں کموڈ استعمال کیا گیا ہے جو کہ کافی دیوریبل ہوتے ہیں بیوز یہاں سے آپ کو میں اس کے دوسرے بیڈروم میں لے کے چلتا ہوں کریں اور آپ بس اس گھر کی خوبصورتی پر فوکس کریں اس کا سیلنگ افیکٹ چیک کریں تو کافی خوبصورت منیملسٹک سا سیلنگ افیکٹ اس سے استعمال کیا گیا ہے اور کافی خوبصورت فینش آئی ہے پورے گھر میں جو ہے اس کی فینش اگر آپ دیکھیں تو کافی خوبصورت ہے گھر کی سپیس تو کمرے کی بہت اچھی منیج کی گئی ہے یہاں سے آپ کو باتھروم میں لے کے چلتا ہوں جو اس کا مین واف فیکٹر آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے باتھروم میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ اس کا وینیٹی سیٹ اپ اور کموڈ دے کے تو کافی خوبصورت جس میں وینیٹی سیٹ اپ استعمال کیا گیا ہے یہاں سے ویورز اگر آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کا سیپریٹ شاور سیٹ اپ انسٹال کیا گیا ہے اس میں مین فیکٹر ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ اس کا جو ہے کلوزٹ چیک کریں آپ کا اندر باتھروم کے اندر اس کا کلوزٹ آپ کو مل جاتا ہے جو کافی خوبصورت ہے اس میں آپ کا شاور سیٹ اپ سیپریٹ کر دیا تیر ہے تاکہ اگر آپ نہ ہارے ہیں تو آپ لکڑی پہ پانی نہ پڑے جیسا کہ آپ جانتے ہیں لکڑی پہ پانی پڑے تو لکڑی کچھ ٹائم بات خراب ہوجاتی ہے اور اس میں آپ کا جو ہیٹ اون دی ٹاپ تک ٹائل ورک استعمال کیا گیا ہے جو یہ کافی خوبصورت لگ رہا ہے پھر اس یہاں سے چلتے ہیں اب اس کے فرسٹ فلور کی طرف تو آپ کو میں اس کی بھی وار فیکٹرز دکھاتا ہوں پھر یہاں سے اس کے فرسٹ فلور پہ انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ تو یہ ڈیکوریشن ورک اس کا چیک کریں کافی خوبصورت میرر در ہے جو ہے اس میں تیار کیے گئے ہیں کافی خوبصورت لگ رہے ہیں اس میں رینڈم میررز ہیں اور ان دی فرنٹ اس کی آپ یہ والی وال چیک کریں کافی خوبصورت وڈن ٹچ میں دی گیا ہے یہ وال اور اس میں جو ہے آرٹیفیشل گراس لگا کے اس کے کافی خوبصورت بنیا گیا سب سے پہلے اندر جانے سے پہلے میں آپ کو اس کی تیارس کا دکھاؤں تو یہاں سے آپ اس کی تیارس میں اندر ہوتے ہیں تو آپ اس کی تیارس سپیس بھی چیک کریں کافی بڑی تیارس سپیس ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے فلورنگ پہ اس کی جو ہے ماربل اور جو ہے آرٹیفیشل گراس دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ کافی خوبصورت لگ رہی ہے یہاں پہ آپ دن کے ٹائم بیٹھیں بے شک شام کو بیٹھیں رات کو بیٹھیں آپ کا اپنا گارہ ہے جب مرضی بیٹھیں آپ کو کون روک سکتا ہے یہاں سے ویورز آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اس کے بیڈرونز میں تو یہاں سے آپ بیڈرون میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ اس کا بیڈرون کا سب سے پہلے سامنے والا اس کی وال پیپر چیک کریں کافی خوبصورت اس میں وال پیپر تیار کیا گیا ہے وال پیپر شائنی ہے جس کی وجہ سے اس کی لائٹس بھی افیکٹ بھی ریفلیکٹ کر رہا ہے اس کی کافی اچھی سپیس مجھوٹلائز کی گئی آپ اس کا سیلنگ ڈیسائن چیک گئے تو کافی فیملیر ہے گراؤن فلور کے سیلنگ ڈیسائن سے ابھی باتھروم آپ کو دکھاتا چنوں تو اس کا بھی کلوزٹ جو ہے وہ اندر ہی تیار کیا گیا ہے آپ اس کو واکنگ کلوزٹ بولنے یا اس کا جو بھی بولنے کافی خوبصورت لیکن تیار کیا گیا ہے اس میں بھی جیسا کہ آپ کو بتایا تھا نیچے بھی آپ کا شاور سیٹ اپ الیدہ کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کا پانی آگے پیچھے نہ گئے یہاں سے آپ اس کا جو ہے کموڈ سیٹ اپ اور وینیٹی سیٹ اپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت لگ رہے ہیں یہاں سے ویورز میں آپ کو باقی بیڈ رومز کا بھی ٹور کراتا گیا یہاں سے آپ اس کو میں بیڈ رومز میں لے کے چلتا ہوں تو آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ کو اس کی میں اوپن ڈیزائنر کچن کی چیک کریں کافی خوبصورت ڈیزائنر کچن اس میں تیار کیا گیا ہے یہ امریکن تھیم پہ تیار کیا گیا ہے کچن اس کا اور آپ اس کی سپیس چیک کریں کافی بڑا کچن ہے یہ ویورز یہاں پہ تو سب سے پہلے آپ کو دیکھاتا چلوں تو یہ سارا ماربل کا کام کیا گیا ہے تو یہاں پہ آپ سیٹنگ ویرا لگا سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کی ناشتہ ششتہ کریں کھانے چاہنا کھائیں پھر یہاں پہ اگر آپ کو دکھاؤں تو اس میں جو ہے وائٹ کلر کی جو ہے سامنے میں جو اوپر والی اس کی جو ہے کبرز استعمال کی گئی ہیں اگر نیچے دیکھیں تو اس میں دارک جو ہے کلرز استعمال کی گئی سال سے میں آپ کو اس کی کبر چیک کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ کافی خوبصورت اندر سے تیار کی گئی ہے یہاں پہ اس کا لائٹ فرک بھی یوز کیا گیا ہے تاکہ آپ کو چمچے شمچے گھونڈنے آرام سے مل جائیں یہاں پہ کافی خوبصورت اس کی ڈراؤز تیار کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت ہیں اس میں یہاں پہ آپ کا سامنے اس کا فرنٹ اوپن ہے تاکہ ایزیلی جو ہے کوئی بھی چیز آپ انسٹال کر سکیں یہاں پہ آپ کے اوان اور گریلر کے لیے جو ہے سپیس آپ کو دی گئی ہے کہ آپ انسٹال کرنا چاہیں فردرت کو آپ انسٹال کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو اس کی بھی میں دیکھا ہوں میڈیا وال تو کافی خوبصورت ہے یہ بھی بالکل جس طرح نیچے ڈیزائن کی گئی ہے ویسے اوپر اس کو جو ہے سیم ایلٹیز ڈیزائن کیا گیا بس فرک اتنا ہے کہ اس کا جو ڈارک براؤن اور سکن کلر اس کو شیفل کر دیا آپس میں آپ کا اس میڈیا وال پہ کافی خوبصورت بڑی سی میڈیا پینل دیکھیں تو کافی خوبصورت لگ رہا ہے اسے بیک لائٹ سے کافی انہینس کیا گیا ہے یہاں سے آپ کو ویوز اس کا کنسول دکھاتا چلوں تو کافی ہیوڈ کنسول ہے اس کا یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کو جو ہے بوکس اور ڈیکوریشن کے لیے یہاں پہ سپیس ملتی ہے ویوز یہاں سے چلتے ہیں کمرے کے اندر تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کمرہ دکھاؤں تو اس میں بھی کافی خوبصورت اس میں وار فیکٹرز ہیں آپ تو سب سے پہلے اس کی چیک کریں سیننگ افیکٹ اس کا کلوزٹ یہاں سے آپ کو اس کی مین فیکٹر بتاتا چلوں تو اس کا بیٹ کیونکہ اوپن ہے تو یہاں سے آپ کو ایک سٹریٹ ویو ہر وقت ملتا رہے گا ویرز اس کے باتھروم میں انٹر ہوتی ہے تو میں دکھاتا چلوں آپ کو تو اس کے ٹوپ ٹائل ورک استعمال کیا گیا ہے جو کہ کافی خوبصورت لگتا ہے ٹوپ تک کا والا ٹائل ورک یہاں سے آپ کو دکھاؤ تو اس کا یہ شاور سیٹ اپ جو ہے سیمی سیپرٹ کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ اس کا جو ہے کموڈ سیٹ اپ اور وینٹی سیٹ اپ دیکھیں تو کافی خوبصورت لگ رہے ہیں ویرز یہ جو ہے آپ یہاں پہ پیچھے بھی اپنا سمان ویرہ کچھ رکھنا چاہے ہیں فیس واش کریمیشی میں تو آپ رکھ سکتے ہیں تو ویرز اس کے اب میں آپ کو لاسٹ بیڈرون میں لے کے چلوں تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ کافی خوبصورت اس میں جو ہے واؤ فیکٹر ہے یہاں سے ویرز اس میں انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے اس کا واؤ فیکٹر دکھا ہوں تو آپ اس کے چیک کریں اس کا جو ہے وارڈروپ سیٹ اپ جو ہے تیار کیا گیا ہے کافی خوبصورت اس کا وارڈروپ سیٹ اپ تیار کیا گیا ہے ایک سائٹ پہ آپ کو اس کا جو ہے وارڈروپ سیٹ اپ جو ہے ٹرانسپیرنٹ والا ملتا ہے اور اندر لایٹس کا بھی استعمال کیا گیا تا کہ آپ نے یہاں پہ جو پینٹ کوٹ لگائیں میں اپنے آپ بٹھ کے یہاں پہ دیکھ سکیں یہاں پہ آپ کو درمیان میں سپیز دی گئی ہے یہاں پہ آپ اپنا میک اپ کا سمان رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اوپر اس میں میررل یوز کر لیں یہاں پہ بیٹھ کے سرکی پورڈر لگائیں اور یہاں پہ آپ کو ڈراؤ بھی دی گئی ہے پراپر اپنی لپسٹک اور سرکی پورڈر اس سے رکھنے کے لیے یہاں سے آپ کو اس کے میں باتھروم میں لے کر چلتا ہوں تو یہاں پہ اس کا بھی باتھروم کافی اچھا تیار کیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی سیم وینٹی سٹ اپ اور مراشی کا اس میں کموڈ یوز کیا گیا ہے اور تو دی ٹاپ اس میں بھی ٹائل ورک استعمال کیا گیا ہے اس میں بھی جو ہے سیپریٹ کیا گیا آپ کے شرور ایریا کو تو آپ کا پانی جو ہے پورے باتھروم میں آگے پیچھنا پہلے ویرز یہاں سے آپ اس کی بات کرتی ہیں تو اس کی ڈیمانڈ کی تو اس گھر کی ڈیمانڈ جو ہے پانچ کروڑ پچاس لاکر پیس کی ڈیمانڈ ویرز اگر آپ کو اس گھر کا ٹور کرنا ہو ویزٹ کرنا ہو ہمارے ساتھ کوئی ڈیل بنانی ہو تو ہمارے نیچے دیئے کہ وہ ویڈس اپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید جاتے ہوئے آپ ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کرتے ہوئے اللہ حافظ